اسلام آمکم ویلکم بیک دو شے برزہ کیگر پی ایس ایل نائن میں مقابلے جاری ہیں رات کے میچ میں کوئیٹ اگلی ایڈیٹر نے ایک بار پھر سے جیت اپنے نام کی ہے وہیں انہوں نے اسلام آمباد یونائٹڈ کو زیر کیا ہے اسلام آمباد یونائٹڈ بھی اس پر اپنے وہی جو پرانے ٹچ میں دیکھ نہیں رہی ہے کیونکہ انہوں نے تین میچز کھیلے اور انہوں سے دو میچز گوھا رہے ہیں اس میں اس ٹیم میں اماد واسیم کا کیا رول ہے وہ ابھی تک اس کو ڈیفائن کر نہیں پائے ہیں اماد واسیم جو ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں so i don't know کہ مطلب اس میں کیا کیا اس ٹیم میں اب چیزیں کو گڑ بڑ چل رہی ہیں آہ تو یہ اس میں انہوں نے بہت جلد یہ چیزیں سارڈوب کرنی چاہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے پلے آف کا حصہ رہی ہیں اور اس بار جو ہے اگر اس طریقے سے وہ کھیلیں گے تو وہ پلے آف تک نہیں پہنچ سکیں گے آہ تو یہ چیزیں ہیں شاداب خان کے لیے ایسا کیپنن انہوں نے دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیزیں جو ہے جو ہے ان سے غلط ہو رہی ہیں پھر اس کو پر انہیں جو ہے وہ کام کر کے نیکس اب ٹورنمنٹ میں دوبارہ سے جس طریقے سے وہ اسلام آباد یونیٹیڈے کو بہت ہی مضبوط فرنچائز ہے بہت مضبوط ٹیم کے طور پر جو ہے ہمیشہ سے سامنے آئی ہے آہ انہیں اپنی ٹیم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں گے کہ اب وہ کس طریقے سے جو ہے اپنی اس اگریسیو اپروچ کے ساتھ جو ہے اس میں کچھ چیزیں بہتر کرتے ہیں کہ وہ پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ ویننگ ٹریک کے اوپر آ سکیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئیٹا گلی ڈیٹر کو بھی ہم مبارک بات دینا چاہیں گے کہ سرفاز احمد کے بعد انہوں نے جب جو ہے اپنی کیپٹینسی چینج کی حالکہ ایسا نہیں ہے کہ ملک پہلے بھی سرفاز احمد تھے اور ان کے ساتھ باقی دس لوگ کھیلا کرتے تھے لیکن ٹیم نہیں جیت پا رہی تھی اب بھی سرفاز احمد ہے لیکن کیپٹینسی میں اور تھوڑا سا اٹیچوڈ میں چینجنگ اور انوارمنٹ میں چینجنگ سے ج رہا ہے یہ ٹیم جو ہے تین میں سے تین میچے جو ہے وہ جیت چکی ہے اور پہلے کی طرح جیسے سرفاز احمد جتنے پہلے بیٹنگ کرتے تھے اب بھی وطنی کر رہے ہیں کو زیادہ ایکسلنٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ٹیم جو ہے وہ جیت رہی ہے جو کیچی بات ہے اور بعض دفعہ آپ کو اپنے جو فیصلے ہیں ان کو تبدیل کر لینا چاہیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ چیز سے ہی ثابت کر رہی ہے تو اس کے لئے کو بھی ہم جو ہے کانگریشن کہیں گے لیکن سات ساتھ جو ڈسکیشن کے حوالے سے جو چیز ہے وہ ہے میندو میچ ایوارڈ کے اوپر کہ اگر آپ بولنگ ہی بات کریں تو برار احمد نے جو ہے چار اوور میں اٹھارہ رن دیا اور تین ویکٹس لیں تو اگر آپ نے بنانا ہی تھا تو میندو میچ ان کو بنا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے دوسری ٹیم کو زیادہ رن بنانے ہی نہیں دیے اور اگر اس کے بعد اگر آپ بیٹنگ میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی حیرانی ہے کہ جو جیسن رائے ہیں انہوں نے اٹھارہ بالوں کے اوپر سنت تیس رن بنائے ہیں انہیں میندو میچ ایوارڈ نہیں دیا گیا بلکہ کیونکہ کپٹن جو رائل ارسو ہیں انہوں نے اٹھارہ بالوں کے اوپر چونتیس رن بنائے ہیں اور ان کو جو ہے یہ چیز تھوڑی سے سرپائزنگ تھی اور آج کا جو ہونے مالے میچ ہے وہ بشاور ظلمی اور ملتال سلطان ایک پر آمنے سامنے ہوں گی یعنی بابر آزم ورسز محمد ریزوان اور محمد ریزوان نے پھر ٹیم کو تین میں سے تین جیت جو ہے دلوائی ہیں لیکن بابر آزم کی ٹ بہن پر مایوس کنکار قدری دکھا رہی ہے اور اپنے کرکٹر فیلز کو میرے سمیت اپنے کرکٹر فیلز کو مایوس کا ٹیوی دکھائی رہی ہے بابر آزم اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں لیکن وہ ٹیم کو اس طریقے سے کھلا نہیں پا رہے ہیں جس طریقے سے ان کی ٹیم جیلا سے ہمیں تیکنے کو ملی ہے جس طریقے سے نوجوان کلیاری سائی مجوب احمد حریس اور یہ لڑکے جو ہے پرفارم کر رہے تھے وہ اس پار نہیں دیکھ رہے تو اس طریقے سے اگر آپ آج کے میچ بھی ہاتے ہیں اور جو کہ نہیں ہاتے ہیں مجھے بلیو ہے کہ جس طریقے سے بابر آزم کا کیپٹنسی میں جو ہے ایک ایکسپیرینس ہے انہیں انٹرنیشنل جو ہے اس پار ایکسپیرینس ہے ایکیکپٹن اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے ویس انڈیز کے جو کپٹن ہے جنہوں نے ورلڈ کپ ٹے ویس انڈیز کو جتوایا دارن سیمی کی بات کر رہا ہوں میں وہ یقیناً اس ٹیم کو جہاں لڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اس ٹیم کو جہاں ویننگ ٹریک پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہم امید جہی کریں گے ایز ایک 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 فین میں یہی چاہتا ہوں آپ لوگ اپنی رائے کے ذات کو ہم اس میں کر سکتے ہیں آپ آج کس ٹیم کو جہاں جیتتا ہو جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ایک ٹیم مسلسل جیت رہی ہے تو پھر وہ آپ کو اس کے ایک آدھی ہار سے مطلب آپ کو فرق نہیں پرتا اگر آپ ایک اسی ٹیم کے اگر آپ فین بھی ہیں تو ملتان سلطان کے جتنے بھی پیگر فین سے آئی ہوپ کیوں نے کوئی اس ہار سے فرق پڑے گا نہیں لیکن وہیں جو بشاور ظلمی یعنی بابر آزم کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے یہ جیت بہت معنی رکھتے ہیں ہم امید کریں گے کہ آج کے بات میں بابر آزم بھی پرفارم کریں گے اور ان کے ٹیم بھی جہاں ہمیں جیت تیوری تکھائی تھی گی تو آپ لوگ اپنی رائے گزار کون بوکس میں لازمی کیجئے گے آپ کس ٹیم کو جیتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور پلے رہا دا میچ ایوارڈ گو پر آپ کو کس کس کو جہاں یہ جو دیسی ہیں ہیں یہ سرپرائزنگ میک اپنی کون بوکس نمی رائے گزار ضرور کریں اگر آپ کو میری ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے کہ چینل پر نہیں سبسکرائب کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو فیسکر پیج یا ڈکٹور گروپ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو کی جو ہے لائک اور فالو کر سکتے ہیں انسان میکنے کے لئے سکتے ہیں حافظ